جانی بدین میں انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث تیس لاکھ روپے سے تعمیر کی گئی گوشت اور مچھلی کی مارکٹ تاحال فال نہیں کی گئی ہے وجوہات کیا ہیں جانیں گے راجہ شکیل سے جی شکیل آج بلکل منسپل کمیٹی بدین جو ہے بدین کے منتخب نمائندوں کے لیے سونے کی چڑھیا ہے اور منسپل کمیٹی بدین کے انتظامی امور جو ہے ہمیشہ سے بدین سے منتخب نمائندے ہی چلاتے آ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں مچھلی اور گوشت مارکٹ کے باہر یہ مچھلی اور گوشت مارکٹ تقریباً تین سال قبل تیس لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر کی گئی تھی اس میں بائیس دکان ہیں مارکٹ تعمیر کرنے کا مقصد کہ جگہ جگہ شیئر میں تھیلوں اور پتھاروں پر جو گوشت اور مچھلی فروض کی جاری ہے ان دکانداروں کو یہاں پر شفٹ کرنا تھا لیکن منسپل کمیٹی انتظامیہ اس اپنے مقصد میں ناکام گئی ہے اور شیئر میں جگہ جگہ تھیلوں اور پتھاروں پر گوشت اور مچھلی فروض کی جاتی ہے جو دول اور مٹی ملی ہوتی ہے جو مزرے سہتے بدین کے شیئریوں کا سندھو کمت سے مطالبہ کس اہم مسئلے کی جانب توجہ دے اور جو مارکٹ گوشت اور مچھلی کے دکانوں کے لیے بنائی گئی تھی تھیلر پتھاروانوں کو اس مارکٹ میں شفٹ کیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ